انسانی شخصیت کے احتقاہ میں پرفیکشن کا پوائنٹ وہ ہے کہ جب آدمی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے تمام دیروجان سے پوری کومنٹمنٹ کے ساتھ عمل کریں اور پوری کومنٹمنٹ ہم اسے کہتے ہیں جب آدمی اس کو اپنا ایک ایسا فریضہ سمجھے کہ جس کے بغیر گویا وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ گویا اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کام کر رہا ہے اس لحاظر اگر دیکھیں تو تمام ہمارے زندگی کے تمام کام ہماری تمام افعال اور ہماری تمام حرقات جو کچھ بھی ہیں وہ سارے کے سارے عبادت مشاہل ہو جاتے ہیں اور احسان جسے کہا گیا وہ ایک مثال ہے جو کہ عبادات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کر وضاعت کر دی کہ آدمی کوئی بھی عبادت کر رہا ہو غرضی کے کوئی کام بھی کر رہا ہو اس کو اس کے تمام لوازمات کے ساتھ تمام شرائط کے ساتھ تقویل تک پہنچائے اور اسی احسان کو بعد میں آنے والوں نے تصوف کا نام دی تو تصوف احسان ہے احسان تصوف ہے اور اس سے میں یہ ٹریڈیشن جہاں رکھنی جائے اب جب یہ ٹریڈیشن جہاں آئی تو یہ گویا اسلام کا ایک ایک باطنی شعبہ تاریم و تربیت ہو گیا اور اس کے لیے چند ایک باتیں بہت ضروری کرا دے دی گئیں اس تربیت کے صوفی تاریم و تربیت کے تین ارکان ہیں مرشد یعنی ایک گائیڈ ضرور نہ چاہیے ایک سپریچل ڈریکٹر ضرور ہونا چاہیے ایک ایسا ٹیچر ایک ایسا استاد ضرور ہونا چاہیے جو یہ بتا سکے کہ آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے کس طرح اپنے اخلاق درست کر رہے ہیں کس طرح اپنی کوئی اندرونی بیماری دور کر رہی ہے اور کس طرح آگے چلتے چلے جانا ہے تو یہ گویا زندگی کے سفر میں ایک رفیق کے طور پر ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آدمی جاتا ہے جہاں جہاں اندر جرنی میں آدمی چلتا جانا جاتا ہے وہ مرشد اس کے ساتھ ہوتا ہے دوسرا رکن جو ہے وہ ذکر ہے اور ذکر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سارے کے سارے عبادات ایک لحاظ سے ذکر میں ہیں اور ذکر کے سارے میں ہوتا ہے یاد کر گویا ہر وقت اللہ تعالی کی یاد رہے آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہو تو وہ گویا اللہ کو یاد کر رہا ہو لیکن ذکر کے کچھ روایتی طریقے بھی ہیں اور وہ بھی مرشد سکھاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسماء حسنہ بار بار دورائے جائیں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کے علاوہ کچھ عورات پڑھے جائیں اور پھر لوگوں نے کچھ مراقبات تجویز کیے ہیں اور ان سارے کے ساری کہیں کہیں سے سنت میں دلیل موجود ہیں اور تیسری بات جو اہم ہے وہ صحبت ہے وہ ایک مجلس ہے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ رہنا ایک جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا اس طرح آدمی کی حمت بڑھتی ہے اس طرح آدمی حوصلہ پاتا ہے اس طرح اندر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور باہر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے تو اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک اور طریقے سے کہا گیا ہے کہ زمان، مکان، اخوان ایک تو وقت ضروری ہے جس میں کہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا لحاظ رکھیں ایک جگہ ضروری ہے کہ وہ موقع محل اس کا ہو اور تیسر اخوان اخوان سے مراز یہی صحبت ہے اور اس سے یہ صحبت بہت ضروری ہے تو یہ تین جو ارکان ہیں ان کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے مرشد، ذکر اور صحبت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے موسیقی